نمشکار آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں مریش بھدوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے گیانگاپی کیس میں ورانسی کورٹ نے مسلم پکس کی یاچکہ کو خارج کر دیا ہے کورٹ نے اس معاملے میں کو سنوائیوں کے معنی ہے اور اس ادھار پر یاچکہ کو خارج کیا ہے مسلم پکس کی طرف سے جور دے کر کہا گیا کہ یانگاپی معاملے میں ہندو پکس کی یاچکہ پر سنوائی نہیں ہونی چاہیے لیکن کورٹ نے صاف کر دیا کہ اس یاچکہ پر سنوائی سنبھو ہے اسی وجہ سے مسلم پکس کی یاچکہ کو خارج کیا گیا بتا دے کہ اس معاملے کی سنوائی بیٹے چودہ نمبر کو سیویل جج سینئر ڈیویزن مہند کمار پانڈے کی عدالت میں کی گئی تھی تب فیصلے کو سرکشیٹ رکھ لیا گیا تھا سنوائی کے دوران مسلم پکس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جلہ جج کی عدالت میں شرنگار گوھری معاملہ نیومیت صرف پوجہ کو لے کر تھا جبکہ اس کیس میں گیان واپی مسجد کے ٹائٹل کو لے کر ہے اس لیے انہیں امید تھی کہ اس معاملے میں مقدمہ کورٹ خارج کر دے گا لیکن فیلال کے لیے کورٹ اس معاملے میں آگے کی سنوائی کرنے جا رہا ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سنوائی تک گورو موجود ہیں گورو مسلم پکس کی یاچکہ کو خارج کر دیا گیا ہے ایسا کیا تتھ دیا گیا سپریم کورٹ اس کی اور سے مانی سار بات کردے تو گیان واپی معاملہ بہت پرانا معاملہ ہے 1991 کا پہلی بار شروع بات ہوئی تھی اس کے 1993 میں اس پہ شکل لگ گیا تھا اور اس کے بعد آگاست 2021 میں یہ معاملہ پھرار جولند ہوا تھا جب پانچ مہلاو نے یہاں اس کا ناری تھی کہ گیان واپی مسجد سے جڑی جو سنگیار گوڑی مندر ہے ماہ پر ہم کو نیامیت پوڑا ارچنا کی انواتی دی جائے ابھی جو بیوستہ اس کے تحت سال میں ایک بار پوڑا ارچنا کی انواتی دی جاتی ہے پر یہاں پر نیامیت پوڑا ارچنا کی یہاں پر مانگ کی گئی اس کے بعد تمام بندوں کو بچار ہوا جو وہاں کے انجومم انتظامیاں مسجد کمیٹی ہے اس نے بھی اس بات کا بروٹ کیا تھا اس کے بعد یاجکہ کے کچھ سمیبار یہاں پر سربے کیا گیا اور سربے کے مادہم سے یہاں پر تمام چیزیں سامنے نکل کر آئیں نکل کر یہاں ہی مانی چاہاں ہم نے دیکھا وہاں پر کی ایک بات سبلنگ جیسے آکرتی دیکھنے کو ملی مسلم بجیو کھانے میں تو کہا جانے لگا کہ یہاں پر یہ آکرتی ہے یہ سبلنگ ہے تو بھائی مسلم پس کا کہنا تھا یہ فب بارہ ہے تو تمام بندوں پر بھی رہے اس کے بعد ابھی ایک معاملے سنوائی اور چلی تھی اس میں کہا گیا تھا کاروان ڈیٹنگ کر آئی جائے کاروان ڈیٹنگ کی مانگ کو کاروان ڈیٹنگ نہیں ہوگی اس کے بعد کاروان ڈیٹنگ نے یاچکہ ڈالی ہوئی تھی چل لی تھی وہ یہ تھی کہ جو پریشار ہے وہ ہندو کو سوپا جائے مسلموں کا پڑھنس کو بہن کیا جائے اور نیامیت پوزہ آرچنا کی انواتی ملے جس کو لے کر چوزہ نمبر کو فیسرہ آیا تھا اور فیسرہ سرچھے رکھ لیا گیا تھا آج فیسرہ سنائے گیا ہے اور یہاں پر ہندو کی جو یاچکہ ہے اس کو سنوائی یوگ مانا ہے مسلموں کی یاچکہ اس کو سنوائی نہ ہو اس کو خارج کر دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہ یہ مسلم پچھ کے لیے جھٹکہ ہے وہ ہندو پچھ کے لیے ایک بیوستہ جروع شروع ہو گئی ہے کہ سنوائی ہوگی اور تمام چیزیں سامنے نکل کر آئیں گے سنوائی اگری تاریخ جو ہے وہ دور سمبر کی رکھی گئی ہے گھرال سپریم کورٹ نے کیوں مسلم پچھ کی یاچکہ کو خارج کر دیا اور اس میں موک کیا دلیل انہوں نے دی ہے کیا دلیل سامنے آئی ہے اس کو لیکن دیکھیں مانیش سپریم کورٹ کی سربوچہ رالت اور نسیروں سے وہ تمام تتھوں کو ریکھتی ہے تتھے وہاں پر کئی طرح کے سربوے کے تتھے ہی پائے گئے جو دھار میں بیوستہ ہے اس کے تتھے پائے گئے جو وہاں چند میں لے اس کے تتھے پائے گئے اور اگر کوئی وہاں پر جانکاری ملتی ہے جو پہلے ننڈی کی جو وہاں پر کتھما تھی اس کے سامنے بجو کھانے کا جو آکرتی بتائی جارہی ہے جس کو ہندو پچھے کی سیبلنگ بول لہا ہے مسلمان اس کو مسلم پچھے جو اس کو آپ کا بارہ بول لہا ہے تو تمام تتھے یہاں پر ہیں اور نسیروں سے ہمارے دیسے بیوستہ ہیں اگر کہیں پر سنوائی کی کچھ بھی بنجائش ہوتی ہے تو ہمارے دیس کے عدالت کی نای بیوستہ کہ یہ بیوستہ ہیں اگر کہیں پر سنوائی کی کچھ بھی آدھار ملتے ہیں تو وہاں سنوائی ضرور ہوتی ہے یا اس کا خارج نہ کرتے اس میں کام ہوتا ہے سنوائی ہوتی ہے ماملہ کچھ بھی ہو پہسرہ کچھ بھی آئے پچھے دلیل کیا دیتے ہیں اس میں پرنام کیا آیا ہے اس میں نیای کیا ہوگا وہ آنے والا وقت میں آئے گا پر چوکی کچھ آدھار ایسے ملے ہیں جس کے آدھار پر یہاں پر سپریم پورٹ نے بڑا نینے لیا ہے اور ہندو دھرم کی جو پچھے کی جو یاچکہ ہے گرنج کی جو یاچکہ ہے اس کو یہ سنوائی یوگ مانا ہے اور سویکار کر لیا ہے اور دو نزمبر اس کی اگلی تائیو رکھی ہے سنوائی کیلئے جیگار اوزائی سی بات ہے سپریم کورٹ نے کہیں نہ کہیں لگا ہوا کہ یہ مدہ واقعی میں سمجھنے یوگ ہے اور ہندو کے ہندووں نے جو بھی اپنے ساکھ سے پرستوط کیے گئے تھے جو بھی اس کی ڈیٹنگ کری گئی تھی کاربن ڈیٹنگ کے لیے منع بھی کر دیا گیا تھا کہ کاربن ڈیٹنگ نہیں کی جائے گی لیکن اس کے بعد بھی جو وہاں کے پلر ملے جو سواتی چند ملے یا جو اور بھی ادھار ملے جیسے شیولنگ ملا شیولنگ کی جو آکٹی ملی اس کو لے کے بھی کہیں نہ کہیں یہ پراتن ریوحاق نے اس چیز کو نکالا کہ ہاں یہ کہیں نہ کہیں شیولنگ رہا ہوگا اسی ادھار پر کورٹ نے اس کو سنوائی یوگی مانا اور مسلم پکس کو کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا جھٹکہ ملا ہے جو انہوں نے سوچا تھا وہ چیز نہیں ہو پائی اور یہ اگلی سنوائی دو نمبر کو دے دی گئی جی بالکل منیز یہاں پر جسے دو رسمبر کی سنوائی ہوگی اور اب یہ معاملہ لنبا چلے گا منیز ابھی اتنی علی خطاب ہونے والا نہیں ہے تمام پچھے نکال کے آئے کیونکہ یہ مدہ کیونکہ یہ مدہ سپریم کورٹ میں بھی چلے یہ مدہ جلال آرد نہیں چلے تمام جائے کئی اس میں آجکہ ہے کئی بادی ہے اس میں تو کئی نہ کہ یہ مدہ لنبا چلنے والا ہے پھرال جاں امیت کی آجتی ہے جلدی اس پر فیصلہ بھی آنے والا آئے گا کیونکہ تمام تک سامنے نکل کے آئے حالانکہ کاربان ڈیٹنگ کے ماندے میں بہت پر ساپ ہو سکتا ہے پر کاربان ڈیٹنگ چکی جو آکرتی ہے وہ کھنڈٹ نہ ہو جائے تمام چیزیں خراب نہ ہو جائے سکتے ہیں آپ کاربان ڈیٹنگ کے مانگ کو کھاری ضرور کیا گیا پر جو آدھان نکل کے آئے تو کئی نہ کئی یہ بھی مان سکتے ہیں کہ یہاں پر موچنم پچکو یا جھٹکا نسکی روح سے دیا گیا ہے سنوائی یہاں پر اب سرو ہوگی دوری سمجھ کو سنوائی کی پہلی تاریخ لگی اس کے بعد آنے والے سمجھ میں کیا ہوگا وہ بخش بتائے گا اور آنگے بھی سنوائی چلتی رہے گی جی گورہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی گیان راپی معاملہ توید مددوں میں ایک ہے اور اس کی سنوائی لمبے سمجھ تک چلنے والی ہے فیلال اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنے والی ہے رامپور ویدان سبا سیٹ پر ہونے والے اپچناؤ کے لئے گروار کو پہلا نامانکن ہوا بھرشپا امیدوار اکاش سکسینہ نامانکر پرچا داخل کرنے کے لئے رامپور کلیکٹیٹ پہنچے ان کے ساتھ ہی پور منطری شیو بہادر سکسینہ پردیش کے کیبنٹ منطری سوریس خنہ اور پورکیندری منطری مختار عباس نقوی بھی تھے وہیں سوازوادی پارٹی کے پرچاسی آسیم رضا نے بھی آج نامانکر پرچا داخل کیا اس دوران آزم خوا بھی ان کے ساتھ موجود رہے اس سیٹ پر سپا اور بی جے پی میں کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ سماداتہ تشار موجود ہیں تشار رامپور اپچناؤک کو لے کر بھاجپا کی طرف سے اکاس سکسینہ نے نامانکر پرچا اپنا داخل کیا ہے اور دوری طرف رامپور کریکٹیٹ پہنچے جہاں پر آسیم رضا نے بھی اپنا پرچا داخل آج کر رہیں گے وہ آپ کو کتنی ٹکر دونوں میں محسوس ہوتی ہے وہ سب سے بڑی بات کی آزم خان کی پتنی جو تھی ان کی بیگم تنزین فاطمہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کا نام بھی سامنے آرہا ہے آکر ان کو سپا کی طرف سے یہ ٹکٹ کیوں نے مل پایا شام کو جو ہے آدم خان پر آدم خان کے ساتھ جو یہاں سے جو نگر پر آسیم رضا ان کے ساتھ وہ یہاں پر آئیں گے نایوانگر پر انہوں نے آج اپنا پتر برا ہے دیکھیں آج اپنا چاہے لیڈیا جو لوہنے جو ہے اپنا چاہے پر آنے کے بعد جو میڈیا نے اس میں بات نہیں چاہی آدم خان ہے تو آدم خان کو چھک رہے اب یہ سندیش کیا جاتا ہے آدم خان کے پر میں کیا ہے وہ تو کروہی جانے کی اس کے بعد جب میڈیا نے آسیم رضا پورتے جب بات نہیں جائے تو تو وہ نے بتایا کہ آدم خان میں آدم خان نے مل پر آئے باہر اور آخری بار جو دلتی مستقیل شامل میں ہوئی ہے آخری بار دلتی مستقیل میں نکال کر دلتی بار دلتی بار دلتی بار دلتی بار مجبوط دکھائی دے رہی ہیں آپ کو کہ سپا کی طرف سے آسیم رضا کو کھڑا کیا گیا ہے اور ادھر سکسینہ کھڑے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں کی استطیقی میں بی جے پی کتنی مضبوط آپ کو نظر آ رہی ہے اور سپا آپ کو کتنی اس کو چنوٹی دیتی نظر آ رہی ہے کیونکہ آزم خا کے جو بھی جہالیہ جو بھی ان کے بیان بازی کے تحت ان کو جو سزا ملی ہے اس کے بعد ان کو بری کر دیا گیا ان کی کہیں نہ کہیں ایمیج کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نقصان ان کو پہنچا ہوگا ان کی چھوی کو تو کتنا جنتا میں کس کے پکش میں یہ روزان جا رہے ہیں جنتا جی بات کی گیا تو لگتا ہے سماس وادی پارٹی لوگوں سے بات کر رہی ہے اگر تنسی پر دیکھے جائے تو بھارتی جنتا پارٹی کی بات کی گیا تو بھارتی جنتا پارٹی کی بات کی گیا ابھی حالی میں پاس پندو سماس پور پر ایک کاریگرام کیا گیا تھا جس میں جو مکہ چیتی کے بارد چھوڑک یہاں موعدید رہے تھے تو پہید نہ کہیں ایسا رکھتا ہے کہ جو بھارتی جنتا پارٹی ہے تشارہ آپ زمینی ریپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ آسیم رضا کو کتنے مجبوط کنڈیڈیٹ بانتے ہیں بی جے پی کے خلاف اگر آسیم رضا کی بات کی جاتا ہے آسیم رضا وہ بھی ایک مسلمان کا جو ہے مطلب ہے ایک بہت پرانے چہرے ہیں اور آزم خان کے جو ہے وہ ایک بہت قریبی بیٹی جنگر مانے جاتا ہے وہ آزم خان کو جس طریقے کی یہاں پر پیار دے چیزے وہ پیار کہنے میں لگتا ہے کہ لوگ سبق کی اپچنات میں تو اگر جنتا کی بات کی جاتا ہے تو جنتا نے آج میں بات کی جاتا ہے آج میں بات کی جاتا ہے جہاں سے جو ہے وہ چیپے دو اگر اگر اوچھی تنات کے بات کی جاتا ہے تو اوچھی تنات کو لے کے یہاں جو لگتا ہے وہ گرانڈ ریپورٹ وہ یہ کہہ فیلال تشار سپا اور بی جے پی میں رامپور میں زوردار کی ٹکر ہونے والی ہے فیلال اس قبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے والی ہے گازی آباد میں بننام ہوئی خاکی پولیس پولیس کی عوید وصولی کی پول کھول رہا ہے سوشل میڈیا کا وارل ویڈیو فون آپ کو بتا دے کی کھوڑا تھانے کے لودی چوکی پر تینات چوکی انچارج اور سپائی پر بھستہ چاروں وصولی کے عاروپ لگائے گئے ہیں محلہ چھڑ چھڑ کے عاروپ کو بچانے کے لئے پولیس نے بیس ہزار روپے لے کر کروائے کی وارل ویڈیو کی جانت کر دونوں عاروپیوں پر کروائے کی جائے گی یہ فیل ایک بار پولیس کا امانوی چہرہ سامنے آئے جس میں رشوت لے کر کروائے کی بات کہی گئی ہے اور محلہ چھڑ چھڑ کو لے کر بیس ہزار کی وصولی ایک طرح سے پولیس زورہ کی جا رہی ہے جب جنتا خودی شیف نہیں ہے ان پولیس والوں سے تو پولیس پر کیسے بھی بھروسہ کر پائے گی یہ پورا معاملہ گازی آباد سے سامنے آیا ہے جہاں پہ خاکی ایک بار پھر بدنام ہوئی ہے خاکی وردی پہ عوید وصولی کا عاروپ لگایا ہے جو کی سوشل میڈیا پہ جس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ پروین مشرا موجود ہے پروین خاکی پر ایک بار پھر رشوت لینے کا عاروپ لگا ہے سپاہی پر بھرستہ چار وصولی کا عاروپ بھی لگا ہے مہلا چھرچار کے عاروپی کو بچانے کے لیے پولیس نے بیس عاروپی کی رشوت بھی مانگی ہے اس کو لے کے آپ کے پاس کیا جانکاری ہے دیکھیں مانی صاحب کو بتا دوں گازیباد پہ کھوڑا تھانا چھتر میں ایک لوڈی چوکی بنسی ہے جہاں کا پورا ہی ماملہ ہے حالانکہ جو محلہ چھرچاری کو لے کر یہ جو پورا ماملہ چوکی پوچھا تو اس کے بعد جو وہاں کی تو سپاہی ہے ان سے لین دن کی بات ہوئی اور پیسے بھی تائے ہوئے کی بیس جار روپے رشوت کی بات بھی ہوئے اور حالانکہ جب اس کو وہاں بکھایا گیا بھوڑے گیا کمرے میں تو وہاں جو پیڈی تھا اس میں ہی اس کے دوارا وہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو وایرل ہوئی ہے حالانکہ یہ ویڈیو پہلے بھی ویڈیو ہو چکی ہے جس کے بعد سپاہی کے اوپر پہلے بھی کاربائی ہو چکی ہے اور اس کو لائن حجر کیا گیا ہے آگر بات کی جائے یہ ویڈیو کی تو ویڈیو دوihnہار آٹھinaire کی اور دوہ二 برس کی ہے حالانکہ اس میں ویڈیو میں جو سپاہی جو سکویر خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے وہ سپاہی جو ہے وردی میں مطلب on duty وہ شراب پیتا ہوا نجر آ رہا ہے اور وہاں پر ایک جام چھلکا جا رہا ہے حالانکہ گازیباد پولیس نے پورے معاملے پر آکشن لیتے ہوئے سپاہی کو لائن حجر کر دیا ہے آج صبح ہی اس کو لائن حجر کر دیا گیا ہے وہ لائن پہنچ گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں خاکی کو شرمسار کرنے والی یہ گھٹنا ہے جس طرح سے شراب کے جام چھلکا جا رہے ہیں اس کے بعد لگاتار جو رسوات لی جا رہی ہے پیڑی دوارا اور پیڑی کو یہ بھی آسواشن دیا جا رہا ہے کہ 154 کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں جو یہ پورا معاملہ ہوا اس کے بعد پولیس پشاشن ایکشن میں آیا اس کے بعد عالی عدکاریوں نے پورے معاملے پر سنگیان لیا اور جو سپاہی ہے اس کو لائن حجر کر دیا گیا ہے لیکن اس میں ایک دروگا جو ہے ان کی بھی بات آ رہی ہے نکل کر لیکن دروگا کے لیے ابھی جانچ چل رہی ہے اگر جانچ پر وہ بھی دو سپاہ جاتے تو ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی تو گازیاباد کے کھالا تھانا کھولا چھتر کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر سکویر نام سے جو سپاہی تھے ان کے اوپر پولیس پرشاشن کے درب سے ایکشن لیا گیا ہے رسوات کے معاملے میں لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے اس خاتی نے ایک بار پھر سے سرمسار کر دیا ہے پورے گازیاباد میں جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی ہے جو پیسوں کا لیندن ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں سپاہی کے اوپر کاروائی تو ہوئی ہے حالانکہ اسے لائن حجر کر دیا گیا لیکن اسے پہلے بھی کاروائی کی گئی ہے لیکن اس طرح سے اگر جو پیڑکوں کے ساتھ جو نیاں نہیں ہو پا رہا ہے خاص طور پر ان کو نیاں نہیں مل پا رہا ہے کسی طرح سے ان سے رشوت مانگی جاتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سرمسار کرنے والی گھٹنا ہے گازیاباد پرمین ملہ چھڑچار کے آروپی کو بچانے کے لیے بیس آر روپے کا جو رشوت لینے کی بات کہی ہے جس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جس لڑکے نے یہ چھڑچار جس آروپی نے چھڑچار اس کے ورد کیا کاروائی کی گئی ہے پولیس پوری ماملے کی جاج سپاہی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اسے خلاب کاروائی کر دی گئی ہے اسے لائن آجیر کر دیا گیا ہے اور جو یہ پہلو جو ہے جتنے بھی پہلو اس میں جتنی بھی کڑیا جوڑی ہوئی ہے کس طرح سے یہ پورا ماملہ تھا اس کو لے کر بھی ایک جانچ کمیٹی بیٹھا دی گئی ہے اس میں جانچ پی جا رہی ہے جس میں جو دوسی پایا جاتا ہے اگر آنے ویکتی بھی وہ اس میں دوسی پایا جاتا ہے اگر آنے ویکتی بھی کاروائی ہوگی ان کے خلاب بھی ایکسن لیا جائے رہا تو کہیں نہ کہیں گاجیباد کے جو SSP منیڈاج وہ سپ لہجے میں نظر آ رہے ہیں کوئی بھی جائے سپاہی کسی بھی تکڑے کا ہی کوئی پولیس کرمی تو اس پر بھی کاروائی کی جائے گی اگر آنے ویکتی بھی کاروائی گاجیباد کے SSP دورہ کی جا رہی ہے کوئی بھی سنگیان میں ویڈیو آتے ہیں یا کسی بھی کرمچاری یا پولیس کے عالی آدھکاری یا میس میں کوئی بھی جیسے کی ابھی کانپور کی یہ گھٹنا تھی جس میں دروہ جو سی او تھے انہوں نے رسوک لیا اور ان کو دیووشن کر دیا گیا ان کو دروہ بنا دیا گیا تو کہیں نہ کہیں آپ جو بیوگی سرکارے خاص طور پر اس طرح سے ایکشن میں آ رہی ہے کہ کسی کو بھی نہیں بکشا جائے گا اگر وہ کسی طرح سے کرتے کرتے ہیں یا کسی طرح سے دوسی پائے جاتے ہیں جی منیس جی گازی آباز سے پروین اس خبر پر چھوڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دیا محلاؤں کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اپرادوں کو رکنے کے لیے کئی ساری یوجنائے بھی چلائے جا رہی ہیں پھر بھی محلاؤں کے ساتھ آئے دن کہیں نہ کہیں شارک سوشن اور دشکرم کے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور یہ سمسائیں برابر سامنے آ رہی ہیں ایسا ہی معاملہ رائے بریلی کے بچھراوہ چھت کے چلالپور کا ہے جہاں محلاؤں کے ساتھ پردھان نے نواز بنانے کے بہانے بلایا اور محلاؤں کے ساتھ دشکرم کیا وہیں محلاؤں لگتا تھانے کے چکر لگا رہی ہے پھر بھی پولیس نے محلاؤں کی ایک نہیں سنی پیڑت محلاؤں کو تھانے سے نیائے نہیں ملا تو محلاؤں نے اچھ ادھکاریوں کا دروازہ کھٹ کھٹایا پولیس ادھک شک آلوک پیڑا درستی نے محلاؤں کے ساتھ ہوئے انیائے کو لے کر نیائے دلانے کی بات کہی ہے اور کٹھور سے کٹھور کروائی کرنے کا آشواشن بھی دیا کیا ہوا آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ صاحب بھاوہ بلکار چن لوگوں نے کیا ہنسراج پردھان نے اور کون لوگ تھے رجندن نے رجندن نے کہاں گئی تھی آپ صاحب مجھے کریالے بھلایا گیا تمہارا نیواز برما دیں گے کریالے آٹھ بجے آپ پہنچئے میں ان کے بعد مطابل کریالے ان کے پہنچے تھے اس کی بات مجھے بیٹھائے رہے تھے میں وہاں بیٹھی تھی تب تک رجندن نے آ گیا جب دونوں ہو گئے مجھے گھسیٹ لے گئے فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہس سروقات موسیقی